ملکہ ارجن کھڑکے نے نومنیشن بھر دیا ہے کھڑکے نے کانگرس عدیقش پد کے لیے یہ نامانکن کیا ہے اس موقع پر وہ پیندر سنگھ ہڈڈا دیپیندر ہڈڈا راجیو شکلہ امبیکہ سونی تمام کانگرس کے بڑے نیتہ موجود ہیں اور سترہ اکٹوبر کو ادھیقش پد کے لیے چناف ہونا ہے تو یہ بڑی اور اہم خبر اس وقت راجستانی دلی سے کانگرس سے جڑی ہوئی یہ بڑی اور اہم خبر آ رہی ہے پینکہ رایہ مرسات ہمار سیو کی جڑ گئی ہیں پینکہ امبیکہ چودری تمام جو ہے نیتہ وہ موجود ہیں یہاں پر اور کھڑکے نے نامانکن بھر دیا ہے کیا خبر ہے جی بلکل جس طریقے سے کانگرس کے عدیقش پد کا چناؤ پچھلے کافی دنوں سے ہائی لائٹ میں تھا اگر بات کرے تو ابھی کچھ دیر پہلے ہی سچی تھرور نے سک سے پہلے آ کے نامانکن بھرا اس کے بعد ملک آرجن کھڑگے نامانکن بھرتے دکھے لیکن سچی تھرور کے ساتھ نیتاؤں کا اس طریقے سے کافیلہ نہیں دکھا جس طریقے سے ملک آرجن کھڑگے کے ساتھ تمام ورشت نیتہ کانگرس کے دکھائی دیئے اگر بات کرے تو ملک آرجن کھڑگے کے ساتھ بھوپیندر سنگھ ہڈڈا دپیندر ہڈڈا راجیف شکلا امبیکہ سونی خود اشوک گہلوت بگویجر سنگھ جیسے تمام ورشت نیتہ جو اس دور میں شامل مانے جا رہے تھے جو یہ مانا جا رہا تھا کہ خود بھی نامانکن بھرت سکتے ہیں وہ پرتاوت کی بھومی کا نبھاتے ہوئے پروپوزرز کی بھومی کا نبھاتے ہوئے نظر آئے اور ملک آرجن کھڑگے نے اپنا نامانکن درج کیا آٹھ تاریخ تک نامانکن واپس لینے کی پرکریہ ہے یعنی جو بھی امیدوار چاہے وہ آٹھ تاریخ تک نامانکن واپس لے سکتا ہے ساپ طور پر بھوپیندر سنگھ ہڈڈا نے کچھ گھنٹے پہلے یہ ساپ طور پر کہہ دیا تھا کہ G23 کے نیتہ جو ہے وہ نامانکن نہیں درج کریں گے اور ان کا سمرتھن ملک آرجن کھڑگے کے ساتھ ہوگا اشو گہلوت نے بھی ملک آرجن کھڑگے کا سمرتھن کیا ہے تو وہیں اگر بات کریں دگویجے سنگھ اور منیش تیواری کی جس ریس میں ان کا بھی نام مانا جا رہا تھا انہوں نے بھی ساپ طور پر ملک آرجن کھڑگے کو سمرتھن کیا ہے اور ایک بات اور بتانا چاہوں گی سچین آپ کو کہ خبر فائس کے کیمرے پر ساپ طور پر امبیکہ سونی نے ایکسکروسیف باتچت کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس میں جی ٹوینٹی ٹری بول کر اب کچھ رہا ہی نہیں ہے کانگریس ایک ہے اور ساتھ طور پر اگر ملک آرجن کھڑگے بنتے ہیں ادھیکش تو وہ کانگریس کی ذمہ داری ششید تھرور کے مقابلے بہتر سمحال پائیں گے بلکل پریانکہ تو کہیں مانا جائے کہ ملک آرجن کھڑگے کو ایک پوش بیک کیا جا رہا ہے کانگریس آلہ کمان کی طرف سے اور ششید تھرور جو ہے نامانکن درج کر رہے ہیں چلی ٹھیک ہے ایک فورمالٹی کے طور پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے کھڑگے جو ہیں وہی مین چہرہ ہیں جب بلکل جس طریقے سے پچھلے دنوں جب نام آ رہا تھا تو اس ریس میں اشوگ گہلوت اور سشید تھرور کا نام آ رہا تھا لیکن کل سے اگر مانے تو صاف طور پر ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی اشوگ گہلوت نے اپنا نام واپس لیا یا صاف طور پر یہ بیان دیا کہ وہ ادھیکش پد کی ریس میں شامل نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں ملکارجن کھڑگے کا نام پہلے نمبر پر آنا شروع ہو گیا اور صاف طور پر پرتکریہوں کا دور بھی شروع ہو گیا پرتکریہ یہ کہ ملکارجن کھڑگے کو ہم سمرتھن کر رہے ہیں اور تمام ورشت کانگریس کے چہرے تمام لوگ کانگریس کے ملکارجن کھڑگے کو کہیں نہ کہیں سمرتھن کرتے ہوئے نظر آئے جس کے بعد صاف طور پر یہ مانا جا رہا ہے کہ کانگریس کے نئے ادھیکش ملکارجن کھڑ گے ہو سکتے ہیں کیونکہ جس طریقے سے کانگریس کا بیک اپ آیا جس طریقے سے تمام بڑے نیتاؤں کا بیک اپ آیا اور صاف طور پر جس طریقے سے تمام جی ٹوئنٹی تھری کے نیتا یا پھر جو امیدوار ریس میں بتایا جا رہے تھے وہ خود سمرتھن کرنے نامنکن کے دوران پہنچتے ہیں یہ صاف طور پر درشاتہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کانگریس کے نیتا یہ چاہتے ہیں کہ ادھیکش پد کے ذمہ داری اگر کسی کے ہاتھوں میں سوپی جائے تو وہ ہاتھ ملکارجن کھڑ گے کا ہو اور صاف طور پر عمر میں بھی پریپکوے ہیں اسی سال کے قریباً عمر ہے پرینکا لیکن دو تین میتھپون سوال ہے پرینکا ایک سوال تو یہ ہے کہ پہلے اگر آپ دیکھیں تو اشو گیلوت کا نام اس کے بعد آپ دیکھیں تو کملنات کا نام فرق بتایا گیا کہ دگویجہ سنگھ پرچا داخل کریں گے کل تک کی بات ہے کل رات گہما گہمی تھی دگویجہ سنگھ کے آواز پر رات کو لیکن آج صبح ملکہ ارجن کھڑ گے کا نام آ جاتا ہے تو اس کے پیچھے کی کیا سٹیٹیجی مانتے ہیں کہ تمام جو نام چل رہے تھے ان کو نکار دیا گیا اور اچانک کھڑ گے کو جو ہے فرنٹ پوٹ فور کیلنے کے لیے کہا گیا ہے والا کمان کی طرف سے جی بلکل سچن جس طریقے سے تمام یہ ورش چہروں کا نام سامنے آ رہا تھا ریس میں اشک گہلود بتایا جا رہے تھے ریس میں دگویجہ سنگھ کا نام سامنے آ رہا تھا کچھ دنوں پہلے کملنات کو دلی بولایا گیا تو تمام وہ بڑے جو نام تھے ان کا نام سامنے آنے لگا تھا صاف طور پر یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ کوئی ایسا ہی ویکتی یا ویسا ہی چہرہ نتویت میں کرے گا یا نامنگن درج کرے گا جس کی کہیں نہ کہیں جس کو آلہ کمان کا سمرتھن ہوگا اور صاف طور پر اشک گہلود کے بعد ملک آرجن کھڑ گے آلہ کمان کے کافی قریبی بتایا جاتے ہیں کانگریس کے وشواس پاتر چہرہ بتایا جاتے ہیں اور صاف طور پر جس طریقے سے دگویجہ سنگھ نے اپنا نام پیچھے لیا کہا کہ میں پروپوزر کی بھومی کا نبھاتا ہوا نظر آوں گا اشک گہلود نے راجستان میں سیاسی بوچال کے بعد صاف طور پر یہ کہا کہ کہیں نہ کہیں میں نہیں چاہتا ہوں کہ اب میں ادھیش کی ریش میں رہوں تو انہوں نے بھی اپنا نام واپس لے لیا اور اس کے بعد جو وشواس پاتر چہرہ سامنے آیا وہ نام ہے ملک آرجن کھڑ گے کا اور جس طریقے سے یہ تمام ورشت نیتہ سامنے آ کر ان کا سمرتھن کرتے ہوئے دکھے یہ تیم آنا جا رہا ہے کہ جلد ہی جب کانگریس پدھ کا چناؤ ہوگا یعنی 17 اکٹوبر کا وہ دن تو صاف طور پر ملک آرجن کھڑ گے جیت درج کریں گے اور اعلان ہونے کے بعد صاف طور پر نئے ادھیش کے روپ میں ملک آرجن کھڑ گے دکھیں گے ایک اور بڑا مہتفون سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے دو چہرہ اگر ہم کانگریس میں دیکھیں چاہے ہم شہشی ثرور کی بات کریں چاہے پھر ملک آرجن کھڑ گے کی بات کریں ایک کرناٹک سے آتے ہیں تو دوسرا کیرلا سے تو ساؤتھ جو ہے ساؤتھ سے کیا چہرہ چننے کے پیچھے کیا کانگریس کی اب سٹریٹیجی مانتی ہیں کیونکہ پورا پسٹیم بھارت کی اگر بات کریں اور ایک ساؤتھ کی تو ساؤتھ سے ادھکش کا چہرہ لانے میں کانگریس کو کیا پوزیٹیو سائن نظر آرے ہیں پرینکا جی سچن بلکل دیکھیں جس طریقے سے لگتار راہل گانڈھی سمیں بھارت جوڑ و یاترہ کر رہے ہیں یاترہ کی شروعات خود کنیا کماری سی کی گئی اور جس طریقے سے کانگریس کو کہیں نہ کہیں ساؤتھ میں جو سمرتھن پرابت ہوتا ہے اگر بات کریں تو جن سمو جو آپ اس سمیں بھی لگتار راہل گانڈھی کے ساتھ دیکھتے ہوں گے تو کہیں نہ کہیں ساؤتھ تو خاص ہے ہی کیونکہ ساؤتھ انڈیا میں ابھی اس وقت چناؤ ہونے ہیں بہت سارے ایسے راج جہنجات چناؤ اتر بھارت میں بھی ہونے ہیں لیکن جس طریقے سے کانگریس کو ساؤتھ بھارت میں یعنی ساؤتھ انڈیا میں سمرتھن کیا جاتا ہے وہ آپ میں کافی خاص ہے لیکن آپ نے جو یہ تتھ رکھا کہ کیا اسی وجہ سے ملکار جن کھڑ گے یا پھر سشی تھرور کا نام سامنے کیا جا رہا ہے تو ساکھ طور پر دیکھئے کہ پہلے ریس میں اشو گہلوت کا نام سامنے تھا اور ایسا مانا جا رہا تھا کہ کانگریس کے نئے ادھیکش اشو گہلوت ہی بنیں گے لیکن جس طریقے سے راجستھان میں سیاسی سنکٹ دیکھنے کو ملا جس طریقے سے راجستھان کے بعد اشو گہلوت نے ساکھ طور پر یہ نرنے لیا کہ وہ اس ریس سے اپنا نام خود واپس لیتے ہیں اور کہیں نہ کہیں راجستھان میں جو کچھ بھی ہوا اس کی نیتک ذمہ داری لیتے ہوئے بھی کچھ حد تک اشو گہلوت دیکھے تو ساکھ طور پر میرا انتیم سوال آپ سے یہ ہے اگر ہم کانگریس کے آل اور پردرشن کو دیش کے اندر دیکھیں تو ساؤت کے اندر زیادہ سے زیادہ ایم پی جو ہیں وہ کانگریس کے ساؤت سے ہی جیت کر آتے ہیں ایک تو بڑا میتپون سوال یہ ہے کہ کیا کانگریس انہی راجیو کو دوبارہ فوکس کرنے جائے لوگ سوال سے پہلے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ اندازہ لگائے جا رہا تھا کہ ادھیکش وہ بنے گا جو ہندی راجیو سے آتا ہو جس کی ہندی پر اچھی کمانڈ ہو لیکن سوال یہ بھی ہے کہ کانگریس کو ساؤت سے ادھیکش چننے کے پیچھے کیا دھرووکرن کی سیاست کو دیکھا جا رہا ہے کہ آپ اگر پشتیم بھارت کو دیکھیں تو وہاں پر دھرووکرن کی سیاست زیادہ ہوتی ہے جبکہ ساؤت میں اس کا پربھاو کم ہوتا ہے کیا اس کو سادنے کی کوشش راحل گاندھی ادھیکش پد کے ذریعے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پرینکا دیکھیں اس طریقے سے سچین پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ یاترہ کی شروعات کی جاتے ہیں جس کا نام بھارت جوڑو رکھا جاتا ہے یعنی یہ یاترہ دیش کے بارہ راجیوں سے ہو کے گزرے گی اور یہ یاترہ کی شروعات کڑیا کو مالی سے کی گئی ہے لیکن اس یاترہ کو ختم جمعوین کشمیر میں کک کیا جائے گا تو ساکھ طور پر اس یاترہ سے بھارت کے ہر اس راج جسے ہو کے گزرنے کی کوشش کی جائے گی جہاں سے کانگریس زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے اور موڑ سکتی ہے اور لوگوں سے جڑ سکتی ہے تو ساکھ طور پر کہیں نہ کہیں ساؤت کہلے یا پھر ہم نورتھ انڈیا کہلے دوہزارٹ چوبیس کے چناؤں کے پہلے کانگریس تمام کوشش کر رہی ہے تمام وہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ ایک جوٹ ہو کر سامنے آئے ایک جوٹ ہو کر لوگوں کو جوڑتے ہوئے دیکھیں اور ساکھ طور پر جس طریقے سے کانگریس میں کہہ سکتے ہیں جان فوکنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جس طریقے سے ملکہ ارجن کھڑگے کو ملکہ ارجن کھڑگے کو چہرہ بنایا گیا اور اگر عدیش پد کی ذمہ داری ان کو دی جاتی ہے تو فیلحال کانگریس یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ چہرہ آگے کیا جائے جو جوڑ کر کانگریس کو ایک ساتھ لے کر سکتی ہے کہ کانگریس کو جھوڑنے والا دیکھش ملے گا یا نہیں ملے گا دھنیواد پرینکہ آپ کا اس تمام جانکاری کے لیے نظرے بنائے رکھے گا پھر آپ سے اپجیٹ لیتے رہیں گے تو کھڑگے نے کانگریس دیکھش پد کیلئے نامانکن کیا ہے اور ان کے ساتھ تمام کانگریس کے بڑے نیتہ موجود رہے اور چلے فلال بلٹن وقتیں چھوٹے سے بریک کا ہے ترنت ہوں گے آزر ترنت ہوں گے